دکٹر امجد علی بٹی ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہمارا آج کا موضوع دراصل ایک انٹرویو پر مبنی ہے جو ہم نے احمد سلیم صاحب سے کیا ہے میانا گوندل زلہ منڈی بہاودین میں 26 جنوری 1945 کو پیدا ہونے والے محمد سلیم خاجہ کلمی نام احمد سلیم اردو پنجابی انگریزی کے علاوہ سندھی اور گرمکی رسم الخط میں بھی لکھتے ہیں فیض احمد فیض اور شیخ آیاز کی محفلوں میں بیٹھنے کا عزاز حاصل رہا ہے طویل عرصے تک نیشنل عوامی پارٹی سے منسلک رہے پاکستان کیمنس پارٹی سوشلس پارٹی یا کسی بھی لیفٹ کی پارٹی سے ان کا ہمیشہ سے تعلق رہا ہے اب تک ڈیڑھ سو سے زائد کتب تعلیف و تصنیف کر چکے ہیں پسندیدہ شعبہ تاریخ پنجاب اور پاکستان کی سیاسی تاریخ رہا ہے قیام پاکستان کے بعد پنجابی زبان کی تحریک کے بانیوں میں شمار ہوتے ہیں تحقیق اور تنقید کے علاوہ شاعری بھی کرتے ہیں نظم کے شاعر ہیں شاعری کے موضوعات میں سماجی نائمصافی سیاسی عدم استعقام اور تیسری دنیا کے عوام کو درپیش مسائل وغیرہ شامل ہیں پنجاب پنجابی اور پنجابیت کے موضوع پر بہت کچھ لکھا ہے اردو اور انگریزی کتب کے علاوہ پنجابی شعری مجموعوں میں نور منارے جو انیس سو تشیہ سٹھ میں چھپی تن تمبور انیس سو بہتر میں کونجا مویاں نائنٹین ایٹی نائن میں ایک ادڑی کتاب دے بے ترتیبے ورکے دوہزار پانچ میں میریاں نظمہ موڑ دے دوہزار پانچ میں گڑی دی ٹک ٹک نائنٹین نائنٹی تھری میں شائع ہوئیں تن تمبور گرمکھی رسم الخط میں بھی شائع ہو چکی ہے اس کے علاوہ بھی آپ کی بہت ساری کتب ہندوستان سے شائع ہوئی ہیں آپ نے ماجد صدیقی کے ساتھ مل کر فیض احمد فیض کی نظموں کا پنجابی ترجمہ چار کتابیں کے عنوان سے بھی شائع کروایا دیگر کتب میں جو پنجابی زبان حضب کے حوالے سے ہیں احمد راہی کچھ باتاں کچھ یاداں یہ دوست پبلکیشن اسلام آباد نے اس کو شائع کیا لوک واراں جن انیس سو اکتر میں شائع ہوئی نیشنل کانسل آف دی آرٹس اسلام آباد کی طرف سے فیصلے دی کری یہ انقلابی نظموں کا انتخاب تھا نال میرے کوئی چلے یہ انیس سو چھتر میں مکتبہ دانیال کراچی سے شائع ہوا ناولیٹ تتلیاں تھے ٹینک سارن پبلکیشنز لاہور نے اس ناول کو انیس سو چھانوے میں شائع کیا پریم کا تھا یہ سانج پبلشرز لاہور نے دوزار دس میں شائع کی تتلودہ چانن یہ انیس سو نینانوے میں شائع ہوئی لاہور سے جیئے پنجاب تحریک کی درم یہ انیس سو ستر میں لالا موسیٰ سے شائع ہوئی پنجابی تحریک تلکھاریاں نے مسئلے یہ پنجابی پریہ لاہور نے انیس سو بہتر میں شائع کی جدید پنجابی عدب ایک سوال یہ انیس سو چھاسی میں کراچی سے شائع ہوئی پنجاب کے نام سے ایک پنفلٹ تھا جو رچناب پبلشر لاہور نے شائع کیا قبر جنہ دی جیوے دوست پبلگیشن اسلام آباد میں انیس سو نینانوے میں شائع کیا یہ ان کے سوانے خاکے ہیں دوستوں کے یا اپنے اساتزہ کے کیڑی ماں نے بغت سکھ جمعہ سانج پبلشر نے دوزار آٹھ میں شائع کی بغت سنگ ادارہ فکر جدید لاہور نے بغت سنگ کی سوانے کو شائع کیا آپ نے ڈاکٹر امجد بٹی کے ساتھ مل کر فخر زمان کا طویل انٹریو بھی کیا آپ نے ڈاکٹر امجد علی بٹی کے ساتھ مل کر فخر زمان کا طویل انٹریو بھی کیا جو پنجاب پنجابی اور پنجابیت کے عنوان سے الحمد پبلگیشن لاہور نے شائع کیا اس کے علاوہ زلہ گجرات اور منڈی بہاودین کی سماجی عدبی اور ثقافتی تاریخ پر مبنی کتاب گجرات پیڈیا کے عنوان سے شائع ہوئی جسے یونیورسٹی آف گجرات نے دوہزار بارہ میں شائع کیا مذکورہ کتاب میں شریک مرتب یا معلف ڈاکٹر امجد علی بٹی ہے آپ نے سارا شکفتہ کی اردو اور پنجابی نظموں کی کتاب بہانوان مردہ آنکھیں زندہ ہاتھ انیس سو نواسی میں ترتیب دے کر شائع کی یہ کچھ ان کا احوال تھا جو ہم نے بیان کیا ہے ان کی کتب کے احوالے سے باقی باتیں ہم اپنے انٹریو میں کریں گے واضح رہے کہ یہ انٹریو احمد سلیم صاحب کا سوشل میڈیا پہ یا الیکٹرانک میڈیا پہ پہلا انٹریو ہے اتنا مفصل انٹریو اس کا دورانیاں ویسے تو یہ دو گھنٹے کے قریب کا انٹریو ہے لیکن اس کے کچھ حصے ہم نے ایڈٹ کیے ہیں وہ ان کی اجازت سے انہوں نے کہایا کہ نہیں میں نے یہ باتیں تو کی ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ ابھی ان کے وقت نہیں آیا کہ ہم ایسی باتیں کریں تو اس لیے وہ حصے میں نے نکال دیئے ہیں تو باقی انٹریو جو ہے وہ آپ دیکھیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ اس نوعیت کی باتیں آپ نے احمد سلیم صاحب سے پہلا تو آئیے احمد سلیم صاحب سے گفتگو کرتے ہیں تو اب ہم تھوڑا سا تھوڑا سا لائٹ کرتے ہیں اپنی گفتگو کو کیا آپ نے زندگی میں کبھی عشق کیا ہے دو تین بار کیا ہے دو تین بار کیا ہے آپ پہ ایک الزام ہے کہ آپ بلکہ آپ پہ وہ ایف آئی آر بھی درج کی گئی سارا شگفتہ کے حوالے سے نہیں کوئی ایف آئی آر نہیں ہے آپ نومینیٹڈ تھے اس میں نہیں وہ کیا حقیقت کیا ہے وہ ریلوے کے نیچے آکے اس نے خودکشی کی تھی اور اس کے بارے میں بہت کتابیں امرتہ پریتم نے بھی کتاب لکھی ہے ایک تھی سارا اور میرا ایک تعلق تھا اور بہت اچھا تعلق تھا پنجابی شاعری کے ناتے سے وہ گجرہ والا کی رہنے والی تھی اور امرتہ پریتم کی پسندیدہ شاعرہ تھی اور وہ ہی مجھے اکسایا کرتی تھی کہ اس کا خیال رکھو اس کو بچاؤ البتہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اس نے بہت کچھ لکھا ہے اور بہت لوگوں کے نام بھی لیے لیکن میرا کہیں ذکر نہیں کیا اس نے ایکسپلائیٹیشن کے حوالے سے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایف آئی آئر کٹی ہوتی تو میرے لیے وہ بہت بڑا عذاب ہوتا اگر ایف آئی آئر کٹی جاتی اس نے خودکشی کی تھی اور اس کا خودکشی کا یہ ثبوت ہے کہ نہیں وہ تو اس کی خودکشی پہ تو بات ہی نہیں نکا کہ اس کی خودکشی کی وجوہات میں آپ کا بھی نام لیا جاتا ہے نہیں مجھے ملوث کرنے کی کوشش کی گئی وہ ایک میں اس کا نام نہیں لے سکتا ایک اخبار ہے وہ نکلنے والا تھا اس زمانے میں نکلنے والا تھا اور اُس اخبار نے ایک لڑکے کو جو نوکری کے لیے وہاں گیا تھا اس کو کہا گیا کہ اگر تم یہ سٹوری بنا دو اس کے بارے میں کہ امرت سارا شگفتہ اور فلاں اور فلاں کے ساتھ اس نے یہ زیادتیاں کی ہیں اور ایک پوری ایف آئی آر لکھ دو اس کے خلاف تو اس کو جاب مل گئی تھی وہ حج بھی میرے پیروں پہ سر رکھ کے روتا ہے اور معافیہ مانتا ہے کہ میں نے چند ٹکوں کی نوکری کے لیے یہ حرکت کی تھی زمیر فروشی کی تھی لیکن یہ سچ ہے کہ سچائی کو آنچ نہیں ہوتی اور مجھے اگرچہ بڑی مشکلات سے گزرنا پڑا لیکن کوئی نقصان بڑا نہیں ہوا اچھا خیر ہم اب بات کرتے ہیں آپ کے ذاتی زندگی کے حوالے سے آپ نے دو شادیاں کی لیکن دونوں سے نباہ نہ ہو سکا یا دونوں ہی کہہ لیں کہ آپ وہ تکمیل کو نہ پہنچ سکتے تو کیا آپ محسوس نہیں کرتے آپ عمر کے اس حصے میں کہ خاندان کے بغیر انسان ادھورہ ہوتا ہے انسان ادھورہ ہوتا ہے لیکن اس سے زیادہ ادھورہ نہ ہو رائٹر ہوتا ہے اچھا یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی اگر بی بی ساتھ ہوتی تو آپ کبھی رائٹر نہ بن سکتے یہ کہنا چاہ رہے ہیں میں یہ ہی کہنا چاہ رہا ہوں مثال کے طور پر پہلی وائف سے میرا چند ماہ میں ہی علایتگی ہو گئی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے وہ ٹپیکل انداز نہیں چاہیے تھا جمعیہ بی بی کا خدمت جو ہمارے ہاں خدمت بزاری کا تصور مثلاً میرے آفیس سے آتے ہی جوتے اتارنے کی کوشش کرنا اس سے میں آئی سیپی ہیٹڈیٹ تو دوسری شادی میری کسی عطا والدہ کی خواہش اور کسی عطا میری رضا مندی سے ہوئی اور میری ایک بیٹی ہے اس شادی سے جو اب اپنے گھر والی ہے میرے بھتیجے سے بیائی ہوئی ہے اور وہ بیس سال تک چونکہ ہماری علیتگی رہی یا طلاق ہو گئی تو اس نے تھوڑا سا تمہیں بھی گواہ ہوں اس کا بیٹی کو نہیں ملنے گئے بیٹی کو نہیں ملنے دیا تو میں نے سبر کیا بیس سال بیس سال کے بعد جب وہ میرے بھائی کی بہو بن کر آئی تو ظاہر ہے کہ تعلق بہا لوگا تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی اس لائف سے جس کو مجرد لائف کہنا چاہیے مجرد مجرد تو تب ہو نا کہ اگر میں نے کوئی ریزرٹ پروڈیوس نہ کیا نہیں میں نہیں آپ اس کو اس معنوں میں نہ لے مجرد میں ان معنوں میں لے رہا ہوں کہ آپ نے ظاہر ہے کہ بیس بائیس سال پچیس سال کا لے سے اب آپ ایک سنگل لائف گزار رہے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس سے مطمئن ہیں میں بہت مطمئن ہیں چلیں ہم یہی پوچھنا چاہ رہے تھے اب آخری چند ایک لمحے ہیں اس میں میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک انجمن ترقی پسند مسنفین تھے اس میں آپ صدر بندے بنتے رہ گئے ہیں جی یہ دو سال پہلے اس کے پھڑا سا عوال بتائیں کہ وہ بندے بندے کیسے رہ گئے ہیں سعادت سعید کینڈیڈیچر تھے مطلب امیدوار تھے صدارت کے اور یہ سمجھا جا رہا تھا کہ وہ بہت جلدی ایلیکٹ ہو جائیں گے صدر تو مجھے ایک کمیلس پارٹی آپ پاکستان نے سپورٹ کیا کہ آپ ہمارے امیدوار بن جائیں میں امیدوار بن گیا کمیلس پارٹی کا اور کمیلس پارٹی نے اس کو تھوڑا سا یہ اس طرح لیا کہ سعادت سعید میں یہ خامیاں ہیں یہ مسائد ہیں یہ مسائد ہیں جبکہ سعادت سعید کے حامیوں کا یہ کہنا تھا کہ کیا مقابلہ احمد سلیم کا اور سعادت سعید کا احمد سلیم نے کیا کام کیا ہے جو سعادت سعید نے اتنا بڑا کام کیا اتنا بڑا نقاد ہے اتنی کتابوں کا مصنف ہے یہ ساری باتیں ہوئیں لیکن اس رولے میں ہمارے ایک بلوچی دوست شام امن مری آگئے ان کو سالس مقرر کیا گیا اور ان کو کہا گیا کہ چار ماہ میں آپ اس کا فیصلہ کریں اب میرا خیال ہے دوسرا سال جا رہا ہے وہ معاملہ تقریباً وہی ہیں لیکن کام ٹھپ ہو گئے میں انجمن میں ایک کام کر رہا تھا ممبر تھا اس کا تحقیق مجلس تحقیق کا اور اس کی طرف سے کتابیں بھی شاہیات برتب کر رہا تھا شاہیات کر رہا تھا تو وہ کام بھی رک گیا مجھے افسوس ہے کہ مجھے اس جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہیے تھا اور ویسے بھی میں ازلی ابوی بینک بینچر ہوں میں ہمیشہ پیچھلی صفوں میں رہنے والا آدمی ہوں میں نے کبھی صدارت کوئی صدارت مجھے کہہ دے تو مجھے بخار چڑ جاتا ہے کہ اس جلاس کی صدارت آپ نے کر دیا تو میرا یہ مزاج ہی نہیں ہے تو میں دوستوں کی پشنودی کے چکر میں شامل ہو گیا اس معاملے میں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط فیصلہ چاہتا ہے اچھا ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ انٹریوز والا سلسلہ باقی پروگراموں کی طرح ضرور پسند آئے گا آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا وسلام چکر میں چکر میں کہ آپ کا انتظار رہے گا چکر میں سلام دوستوں کی دوستوں کی جمع جمع باقی پروگراموں کی دوستوں کی دوستوں کی